بھی وہاں اور سائیکلز سائیکلز کی ورائٹی جو ہے وہ وسیعی سب سے اچھی وہاں وہی ہے اور کیونکہ کورین امپورٹڈ سائیکل اور وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اریجنال ہے ہزار پہ کلو تھی اور اندازے کے لیے میں نے ویٹ کیے کچھ جیکٹس کے تو اندازن کلو پہ دو سے ڈھائی چڑھتی ہیں مینز کہ چار سڑھے چار سو پہ کی آپ کو ایک جیکٹ ملے گی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ قسم کی یہاں پہ ہر طرح کی ورائٹی ہے ہارڈ ویر سے لے کے گھر کی اسیسری سے لے کے مجھے ایک ریموڈ والا ویکیوم کلینر پسند آ گیا اور اس کا میں نے ریٹ کیا تو تین ہزار پہ ریٹ تاپ آیا لیکن ایڈ دینڈ اس کی بیٹری نہ ملی اور انہوں نے بتایا کہ آپ بیٹری اس کی بنوا سکتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ ہیں وہ بینز جو کہ میں یوز کرتا ہوں اور یہ پہلے گرینڈ ہوں گے اور پھر مشین کے طرح ہم اس کو اسپریسو لاتے امریکانو ہارٹ چوکلیٹ کوئی بھی جو ہے اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ مزید کافی گرینڈرز کی وصیح ورائٹی ہے اور یہ رہی کافی مشین جس میں میں انٹرسٹڈ ہوں کا شارٹ لینا ہے تو آپ اس طرح اس بٹن کی مدد سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم تو بشیو لوگ زن کے اوید نیو ویڈیو تو جیسا کہ آپ نے دیکھا مری سے واپس آ چکے ہیں اور سردی وہاں پر تو بہت زیادہ تھی یہاں بھی ہے تو بھائی آپ کا کافی لور ہے تو سوچا کہ گھر میں جو ہے وہ ایک کافی مشین پر اوپر جو ہے وہ رکھی جائے اور جب دل چاہے کافی انجوائے کیجئے جیسے لوگ گھر میں نیس کیفے اور کوئی بھی بلینڈڈ کافی یوز کرتے ہیں اور خود اس کو بیٹ کر کے بنا کر اس کو انجوائے کرتے ہیں میں ایک پروپر کافی کو انجوائے کرتا ہوں جو کہ بینز جو ہیں وہ گرینڈ ہو کر اس سے بنتی ہے تو میں آپ کو شوق کرتا ہوں کون سے بینز میں یوز کرتا ہوں جو مجھے پسند ہیں تو گائز یہ ہیں وہ بینز جو کہ میں یوز کرتا ہوں اگر آپ کافی لور رہے ہیں تو آپ کوئی بہت پسند آئے گی کیونکہ بڑی سٹرونگ ہے اور پروپر کافی کا ٹیسٹ دیتی ہے اگر آپ میٹھی کافی پیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو گائز یہ ہے وہ بینز جو کہ میں یوز کرتا ہوں اور یہ پہلے گرینڈ ہوگے اور پھر مشین کے طرح ہم اس کو اسپریسو لاٹے امریکانو ہارٹ چوکلیٹ کوئی بھی جو ہے اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں کافی پروفیوم شوفز پہ آپ جائیں گے تو یہ وہاں پہ بھی سیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اپنے رومز میں اور کار میں رکھتے ہیں جس کی خوشبو سپریٹ ہوتی ہے اور ان بینز کو لوگ جو ہے وہ سمیل کرتے ہیں اور یہ بہت مزیدار اور اس کی ایک رچ سی فریگننس ہوتی ہے ہر بینز کی اپنی خوشبو ہے مجھے ان کی پسند ہے اور اب چلتے ہیں مشین لینے کے لیے لاہور لٹس گو تو گائز کوفی مشین کو بائے کرنے کے لیے ہم پہنچیں نگینہ ٹریڈرز جو کہ لاہور دروگے والا میں موجود ہے اور اکتر گجر صاحب بودر کے آنر ہیں ان کے پاس مشینری کی کمپلیٹ ورائٹی موجود ہے اگر آپ نے گھر میں کچن میں کوئی مشین یوز کرنی ہے چاہے آپ کمرشل طور پر کسی ریسٹورن میں مشین بائے کرنا چاہتے ہیں فرائر سے لے کے مینز کے کوئی بھی مشین آپ کو چاہیے وہ آپ کو یہاں سے ملے گی تو آئے ان کا گیراج کو ٹور کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی جو ہمیں مشین چاہیے کافی کی وہ پسند کرتے ہیں تو لٹس گو دیکھ سکتے ہیں ہم نگینہ ٹریڈر جو کہ دروگے والا پر موجود ہیں ایک کافی کی مشین یہ ہے جو کہ تھری گروپس ہیں جس کے جس میں وان ٹو تین گروپس رکٹھے لگ سکتے ہیں لیکن یہ کمرشل طور پر اچھی ہے لیکن ہم نے گھر میں یوز کرنی ہے لہٰذا ہم سنگل گروپ والی دیکھیں تو گیز یہ ایک بریڈنگ ٹیبل ہے جس میں آپ زنگر کی کوٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ گریل کی ہوت پلٹ پڑی ہے ساتھ ڈسپلے پڑا ہوا ہے اور یہ پیزا مشین ہے اور اس کے ساتھ یہ بڑی پیاری کوفی کی مشین لگی ہوئی ہے یہ بھی کوفی کی مشین ہے ڈبل گروپ والی اس کے ساتھ یہ بینز گرینڈر آگئے ہیں کوفی کے اور یہ بہت ہی عالی نسل کی ایک مشین ہے جو کہ ڈبل گروپ میں ہے اور امپورٹڈ ہے اور فل ڈیفینیشن اس کے ساتھ یہ مزید کوفی گرینڈرز کی وصیف رائٹی ہے اور یہ رہی کوفی مشین جس میں میں انٹرسٹڈ ہوں اور یہ ایک شوارما والی ہوت پلٹ موجود ہے جب تک وہ مشین کو سٹارٹ کریں گے میں نے سوچا آپ کو کنٹینر مارکٹ دکھاتے ہیں جہاں ہر چیز کلو کے حساب سے ملتی ہے تو گائز وہ سارا کروس کرنی ہے اور رش بہت زیادہ ہے تو دیکھ کے اس کو کروس کریں گے گائز یہ حبیب میٹرو بینک کے ساتھ ایک گلی اندر جاتی ہے اس کے اندر ہم جا رہے ہیں تو جیسے ہم پہلی شوپ میں انٹر ہوئے تو وہاں منچن تھا کہ دو کلو جرسی کے ساتھ ایک کلو جرسی فری اور اس طرح تین ازار میں تین کلو جرسی آپ بائے کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ قسم کی یہاں پہ ہر طرح کی ورائٹی ہے ہارڈ ویر سے لے کے گھر کی اسیسری سے لے کے کمیشل چیزیں بھی مجود ہیں اور وہاں منچن تھا کہ خریدہ ہوا مال جو ہے وہ واپس اور تبدیل دونوں نہیں ہوتے جرابے وہاں پہ تین روپے گرام تھی اور اس کے علاوہ کیچن کی اسیسریز یعنی سرونگ سپونز بھی مجود تھے تو آپ چلتے ہیں اگلی دکان پر جیکٹس جو کہ ہزار پہ کلو تھی اور اندازے کے لیے میں نے ویٹ کیے کچھ جیکٹس کیے تو اندازاً کلو پہ دو سے ڈھائی چٹھ دیں ہیں میں اس کے چار سڑھے چار سو پہ کی آپ کو ایک جیکٹ میلے گی ایک سپیشل چیز جو میں نے ابزورف کی جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جاؤں گا کہ یہاں پہ ایمپورٹنڈ مال ضرور ہے لیکن ساتھ چائنا شالمی جو ورائٹی ہے اس کو بھی ساتھ مکس کیا ہوا ہے تو جب بھی آپ کچھ یہاں سے بائے کریں تو آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ یہ چیز چائنا ورائٹی ہے یا ایمپورٹنڈ مال ہے تو ڈیکوریشن پیسیز بھی وہاں اور سائیکلز سائیکلز کی ورائٹی جو ہے وہ وسیعی سب سے اچھی وہاں وہی ہے اور کیونکہ کووریان ایمپورٹنڈ سائیکل اور وہ پتا چلتا ہے کہ واقعی اریجنال ہے اور سپیشلی چھوڑیاں وہ بہت اچھی تھی ورائٹی اور ایمپورٹنڈ بھی تھی اور دو سو ڈائی سو رپے میں ایک چھوڑیاں آپ کو پڑھتی ہے وہاں مجھے ایک ریموڈ والا ویکیوم کلینر پسند آ گیا اور اس کا میں نے ریٹ کیا تو تین ہزار رپے ریٹ ٹیپ آیا لیکن ایڈ دینڈ اس کی بیٹری نہ ملی اور انہوں نے بتایا کہ آپ بیٹری اس کی بنوا سکتے ہیں میں نے کہا نہیں اگر نہیں مل رہی تو میں نہیں لوں گا مزا تو بہت آیا ہے مارکٹ ساری دیکھنے کا لیکن لڑ مال ہاتھ سے چیزیں نئی کوفی مشین بائے کرنے اور ادھر سے لے کر چلیں گے گھر تو گائز یہ ہے وہ مشین جو پرچیز کر لی ہے اور یہ ہمیں ملے گی ہفتے والے دن اور اس کو اس کی جو بھی کمی پیشی ہے اس کی ٹرے ہر چیز وہ ہمیں کمپلیٹ کر کے فریش کر کے دیں گے یہ گرینڈر ہے جس کے اندر بینزل کے گرینڈ ہو کے یہ ٹیمپر لگی ہوگی اور یہاں پہ لگے گی گروپ اور یہاں سے ہوگا اس کا پریشر تو یہ ہمیں ملے گی سیچڈے کو کمپنی کا نیم ہے اس کا ایکسپو بار ساڈرے تو گائز مشین جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے حراس رہی ہیں جنہوں نے اس کو ریڈی کیا اور ایک اس میں آپ کو پاور کے لیے سوچ لگایا جاتا ہے اور پانی جو ہے اس کے اندر انٹیک کرنے کے لیے آپ کو واتر بوٹل چاہیے جس کے اندر اس کا پائپ جائے گا اور یہ پانی اپنے اندر ہی نیل کرے گی اور اس میں ایک ٹینکی ہوتی ہے جب وہ فانی فل ہوگا تو پانی ہمیں گرم جو ہے وہ اویلیبل ہوگا یہ گروپ سے اور اگر آپ نے دو کپ میں اکٹھے کافی کا شوٹ لینا ہے تو آپ اس طرح اس بڈل کی مدد سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی سیٹ کر سکتے ہیں اب یہ سنگل ہے تو یہ سنگل شوٹ آئے گا اور اگر آپ ایک کپ میں لینا جاتے ہیں تو آپ اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سنگل گروپ والے ہنڈل بھی ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں مارکٹ میں اور یہ ڈبل ہے جو اگر آپ نے سٹرونگ کافی بیتے ہیں تو یہ ڈبل والا شوٹ یو دو اور مل کو فروتھنگ کرنے کے لیے یہ ہے یہ کہ وہ پڑھا ہے اٹھا ہے بھی یہ بھی کسی بیمز پانے ہیں جس طرح کراچھ ہیں جانکے یہ ضرورت ہوگیا ہے کراچھ کریں گے کراچھ ہو گے ساتھ ایدھر آ جانگے یہ نہیں جو کرو کر لگا گیا ہے شوٹ یہ پاور اس کی ہے گرینٹ ٹھیک ہے چھیک ہو گیا ہے یہاں سے ہم جتنی کافی چاہیے لے گے ٹیمپر کر کے اور پھر ہم گروپ لگا دیں گیاں ڈیو یہاں ہوں پانی 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 پھائے گا ڈیو ہے ڈیو ہے ٹھیک ہے ٹائمیں گے ٹائمیں گے ٹھیک ہے ڈیوار پاندرہ امیل پندرہ ڈبل یہ کتنے احمل ہے پندرہ احمل کر سکتے دیجے دس احمل کالو پندرہ احمل کالو جنی مرضی گا دو ہاں وہ مہیر کرنا پڑے گا پانی کو کی کتنے احمل کب لگا گیا تو گائز جب مشین ہوگی ڈلیوری کے لیے تیار تو بائی سے میں نے کہا مجھے تھوڑا دودھ لا کے دیں تاکہ میں جو ہے اس کی فروتنگ چیک کروں کہ مشین جو ہے وہ پروپر کام کر رہی ہے یا نہیں اور مشین نے بڑا بہترین کام کیا پروپر اور مل جو ہے وہ بہت اچھے سے فروت ہوا تھا اور جلدی بھی تھی کیونکہ اس کے بعد جو ہے ایک دو سے بڑے پیارے شازیب بھائی ان کے ولیمے کے شوٹ پہ جانا تھا نیپیر لوج اور جہاں پہ میرا خود بھی ولیمے کا شوٹ ادھر ہی ہوا تھا تو پھر بھائی سے ریکویسٹ کی کہ جلدی اس کو گاڑی میں رکھوا دے اور آپ سے الافیس کیا جائے اور پھر جو ہے ہم نے مشین کو گاڑی میں رکھا اور ہم چل گئے اپنی اگلی منزل کے طرف تو نیپیر لوج میں آپ کو دکھائیں گے نیپیر لوج جہاں پہ لاہور کی ہسٹری ساری بتائی جائے گی کہ ایٹیز میں نائنٹیز میں ہمارا لاہور کیسا لگتا تھا اور نیپیر لوج کی ہسٹری بھی بتائی جائے گی اور وہاں کا خوبصورت سا ایک وزٹ بھی دکھائیں گے کہ کتنا پیسفول انوارمنٹ ہے وہاں پر تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس لوگ میں اپنا خیال رکھے گا